وَلَا تَوْرَا تُخَيْفَتِ الْجَمَامُ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمين والآقبت للمتقین والصلاة والسلام وعلى سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد وقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم السلام قبل الكلام وعیدن قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم افش السلام بينكم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے کچھ شائعر ہوتے ہیں شائعر کہتے ہیں پہچان اور شائعر کبھی فرض کے درجے میں ہے اور کبھی سنت بھی ہے لیکن اصول یہ ہے شائعر کا اگر کوئی مذاب اڑائے تو اس سے اس کا کفر لازم آئے گا انہی شائعر میں سے ایک ہے سلام کرنا اور سلام پر علماء نے مستقل کتابیں لکھی ہیں پانس سو چھ سو سات سو صفات کی کتابیں اور سلام ایک ایسا جملہ ہے کہ دنیا کے کسی بھی کونے میں اگر آپ جائیں گے تو اس سے آپ کے مسلمان ہونے کی پہچان بنے گی سلام سے آپ بھی پہچانے جائیں گے اور آپ بھی دوسروں کو پہچانیں گے کہ یہ مسلمان ہے یا نہیں ہے سلام کو عام کرنے کی بات جو حدیث میں نے ابھی پیش کی ہے صحابہ بھی سلام کیا کرتے تھے لیکن جب یہ حکم یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ بات صحابہ سنے اور زیادہ سے زیادہ سلام کرنے کی کوشش ہونے لگی صحابہ کے درمیان ذرا ذرا سی چیزوں پہ تھوڑی دیر کے لئے جدائی ہو جائے دو منٹ پانچ منٹ ایک منٹ کے لئے جدائی ہو جائے پھر سے ملاقات ہو پھر سلام کریں گے اور اس میں کوئی خرچ بھی نہیں ہے بغیر خرچ کے سلام آدمی کرتا ہے زبان ہلانی پڑتی ہے اس سے ثواب ملتا ہے صدقہ وغیرہ دیں گے تو کچھ کھلانا پڑے گا کچھ خرچ کرنا پڑے گا ثواب کے لئے لیکن سلام میں کوئی خرچ نہیں ہے بغیر خرچ کے آپ کو ثواب ملے گا اور اگر آپ سلام کرتے ہیں سامنے والا جواب نہیں دیا بھاگ گیا یا جواب جان بوجھ کر نہیں دیا یا انجانے میں جان نہیں پایا آپ کے سلام کو جواب نہیں دیا پھر بھی آپ کو اس کا ثواب مل جائے گا تو سلام کو عام کرنا ہے کچھ گاؤں کچھ بستیاں ایسی ہیں جب آپ داخل ہوں گے معلوم ہوگا کہ بچپن سے ان کو سلام ایسا سکھایا گیا ہے چھوٹے سے لے کر بڑے تک ہر آدمی جیسے ملاقع تو فوراں سلام کر دے گا دیکھتے ہی سلام کر دے گا ہوتی یہ ہے کہ سلام سے تکبر ختم ہوتا ہے آدمی جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے جس کے اندر گھمن پیدا ہو جاتی ہے اس کا سب سے آسان علاج سلام ہے اور جس کے اندر تکبر ہو گھمن ہو اپنے آپ کو بڑا سمجھے کہ میں بڑا ہوں گھمن آ جائے وہ آدمی کبھی سلام ہی نہیں کرے گا ہزاروں مرتبہ ملاقات ہو پھر بھی وہ سلام نہیں کرے گا کیونکہ اس کے اندر گھمند ہے تکبر ہے اور تکبر اگر ایک ذرہ بھی رائی کے دانے کے برابر بھی انسان کے اندر ہو تو جنت میں جانا اس کے لئے محال ہے جنت جا ہی نہیں سکتا جب تک اس تکبر کی سزا اسے نہیں ملے گی تب تک وہ جنت میں داخل ہو ہی نہیں سکتا ہے تو اسی لئے تکبر کو گھمند کو دور کرنا بہت ضروری ہے دو سال چار سال مدرسے میں پڑھ لیے ایک چلہ لگا لیے دس دن جماعت میں نکل گئے اب سوچے کہ بس مولوی بن گئے جب مولوی بن گئے تو اب میں کیا سلام کروں گا مجھے لوگ سلام کریں گے ملاقات ہوگی جہاں پہچان والوں سے گاؤں والوں سے یہ سلام نہیں کرے گا دیکھ کے بھاگ جائے گا مدرسے میں پڑھا ہے جبکہ سلام اس سے سیکھنا چاہیے لوگ اس سے سیکھیں گے یہ سلام کرے گا لوگ جانیں گے کہ نہیں سلام کرنا چاہیے دس مرتبہ کر کے دیکھئے ایک آدمی کو آپ دس بار سلام کر کے دیکھئے گیارہ مرتبہ کے وقت آپ چیک کرئے خاموس ہو کے وہ آپ کو سلام کر دے گا آپ سے پہلے اس سے سیکھ ملتی ہے ہم لوگ اگر نہیں سکھائیں گے مدرسے کے بچے اساتیزہ اگر دوسروں کو نہیں سکھائیں گے تو کون سکھائے گا دین کہاں سے چلے گا دین تو ہم لوگوں سے چلے گا ہم کو دیکھ کر لوگ سیکھیں گے اگر ہم ہی سلام نہیں کریں گے سوچیں گے کیا مولانا ہے دیکھ کر بھاگے سلام ہی نہیں کیے پھر وہ سلام نہیں کرے گا لیکن اگر ہم سلام کریں گے تو اس کو سیکھ ملے گی خود بخود آپ کو کہنا نہیں پڑے گا بھائی سلام کرو ممبر میں بیٹھ کے سلام کرو ایک دوسرے سے سلام کرو کہنا نہیں پڑے گا آپ کریے بار بار سلام کریے خود سے وہ آپ کو سلام کرنے لگیں گے سلام خود بخود عام ہو جائے گا تو سلام کو عام کرنا ہے لیکن صحیح جملہ ہونا چاہیے اس کا تلفظ سلام کا جو تلفظ ہے وہ صحیح ہونا چاہیے اللہمہ ابن عابدین اللہمہ شامی رحمت اللہ علیہ فتاوہ شامی میں اور اس کے حاشیہ میں پوری تفصیل سے لکھا ہے سلام کیسے کرنا ہے اس کے الفاظ کیا ہوتے ہیں دو ہی سیغہ ہے سلام کرنے کا دو سیغہ ہے دو سیغے کے علاوہ اگر آپ کوئی اور سیغہ استعمال کریں گے تو وہ ای طبیت خراب ہے بخارو کہا رہا ہے پھر بھی بیٹھا ہوں تو سلام دو سیغہ ہے دو سیغے کچھ چھوڑ کر کوئی اور سیغہ نہیں ہے تو اسی دو سیغے کو کریے ایک سیغہ بہتر ہے اور سلام کا دوسرا سیغہ جو بہتر نہیں ہے لیکن جائز ہے ایک سیغہ عام سیغہ ہے جو دنیا میں چلتا ہے اور دوسرا سیغہ سلام کرنے کے جو طریقہ وہ طریقہ مرنے کے بعد استعمال ہوگا سلام کا سلسلہ بہت پرانا حضرت آدم علیہ السلام سے یہ سلام کا سلسلہ چلتا ہے جب حضرت آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے تھے اس وقت سے یہ سلام کا سلسلہ فرستوں سے چلا آ رہا ہے اور چلے گا کب تک کوئی انتہا نہیں ہے جب تک جنت کب تک باقی رہے گی اب ادی ہے جنت کوئی ختم ہونے والی چیز نہیں ہے تو سلام بھی ہمیشہ کے لئے چلنے والا ہے اور یہ سلام جنت میں بھی چلے گا لیکن اس کا سیغہ دوسرا ہوگا تو اسی لئے دو سیغے ہیں سلام کے ایک سیغہ جو عام طور پر استعمال کرتے ہیں اور ایک وہ سیغہ جو جنت میں چلے گا یعنی اس کو مردوں کا سیغہ مرنے کے بعد کا سلام کہتے ہیں دو سیغہ ہے عربی جاننے والے طلبہ ہیں سمجھ جائیں گے بہت اچھے طریقے سے ایک ہے السلام علیکم السلام پہلا جملہ السلام علی فلام کے ساتھ جب علی فلام داخل ہو جائے تو آخیر میں تنوین اب محال ہے اس لئے وہاں پر صرف ایک پیش دبل پیش نہیں دیں گے تو السلام کیونکہ علی فلام داخل کیے ہیں السلام اگر علی فلام داخل نہیں کریں گے تو ہوگا سلام کیونکہ علی فلام جب نہیں لائیں گے تو آخیر میں تنوین لائیں گے اور جب علی فلام لائیں گے تو پھر آخیر میں تنوین محال ہے اس لیے صرف ایک پیش لے کے آئیں گے تو پہلا ہے السلام دوسرا ہے سلام علیکم یہ تو اس کا آگے والا جملہ ہے سب میں برابر رہے گا دو جملہ ہوا ایک ہوا السلام علیکم دوسرا ہوا سلام علیکم دو جملہ اور دوسرا جملہ جو ہے سلام علیکم یہ جنتیوں کا طریقہ ہے یہ موت کے بعد کا طریقہ ہے مرنے کے بعد یہ سلام کرتے ہیں تو اس لیے اس طریقے کو بہتر نہیں کہا گیا ہے لیکن جائز طریقہ ہے جو افضل بہتر اچھا طریقہ ہے جس کو اپنانا چاہیے وہ پہلا جملہ ہے السلام علی فلام کے ساتھ السلام کیوں علی فلام کے ساتھ تو وہ ایک بحث ہے لمبی بحث ہے استغراطی کے لیے ہے یا کیا ہے ایک الگ بحث ہے تو السلام علیکم علی فلام کے ساتھ یہ دو جملہ اس کے علاوہ اگر چیک کیا جائے کٹولہ جائے معلوم ہوگا دونوں جملے سے سلام بہت کم ہوتا ہے عربی کے قائدے کے حساب سے اگر علی فلام نہیں لے کے آئیں گے کہ جملہ ابتدائیہ ہو اس میں علی فلام نہیں ہو پھر تنوین لانا پڑے گا جب تنوین آپ نہیں لائیں گے بلکہ ایک پیش لائیں گے جیسے کوئی سلامو پڑھا السلامو بلکل صحیح ہے سلامن بلکل صحیح ہے تیسرا ہے سلامو من نہیں تنوین آخر میں نہیں ہے سلامو بھی نہیں ہے آخر میں تنوین بھی نہیں ہے اب اللہم شامی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں یہ ایسا جملہ بنے گا کہ جس کا کوئی معنی نہیں بنے گا عربی میں کیونکہ قائدے کے حساب سے بلکل لغو چلا جائے گا بیکار چلا جائے گا جب بیکار چلا جائے گا اس جملے کا کوئی معنی نہیں بنے گا جب کوئی معنی نہیں بنا تو سلام ہوا ہی نہیں جب سلام ہوا ہی نہیں ہے تو سواب کا تصوری نہیں ہوگا تو سلام کریں گے سلام علیکم کر کے کوئی ثواب نہیں سب چلا گئے بیکار پانی میں بھاگ جائے گا زبان ہلانا سلام کہنا سب بیکار خوز رہیں گے کہ سلام کر دیا کر دیا لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا تو اسی لئے دو جملہ ہے پہلا جملہ علی فلان کے ساتھ السلام علیکم یہ بہتر جملہ ہے دوسرا ہے سلام علیکم یہ جائز جملہ ہے لیکن اچھا نہیں ہے بلکہ یہ مرنے کے بعد کا طریقہ ہے اور مرنے میں اتنے جلدی نہیں ہونی چاہیے تائم ملنا چاہیے تو مرنے والوں کا طریقہ کیوں اپنائیں گے تو زندوں کا طریقہ اپنائیے السلام علیکم کہیے اور اس کو غور کریے علاقے میں جو سلام کرے یا کوئی آسک پڑوس والا یا کوئی رفیق کوئی دوست آپ کا سلام کرے اگر یہ جملہ استعمال غلط جملہ استعمال کرے ٹوکی ہے اس کو بتائیے جب بتائیں گے تب اس کی اصلاح ہوگی تب وہ سلام صحیح کرے گا ورنہ سلام کرتا رہے گا پوری زندگی اور سلام آپ سے ہی سیکھنا ہے اگر آپ جا کے گاؤں میں سلام کریں گے سلام علیکم سلام علیکم گاؤں والے کیا سوچیں گے سلام ہے وہ بھی سلام ہی کریں گے لیکن آپ اگر صحیح جملہ استعمال کریں گے دس مرتبہ استعمال کریے السلام علیکم پھر سامنے والا خود بخود سلام چھوڑ کے اسلام وہ بھی شروع کر دے گا ارے فراہ مولانا کو دیکھا تھا وہ تو بلکل اسلام علیکم بولتے تھے وہی اسلام علیکم میں بھی بولوں گا وہ بھی سیکھے گا آپ سے سیکھنے کے لئے آپ تو نمونہ بنیں گے طالب علم آگے چل کے عالم بنے گا عالم بننے سے نمونہ بنے گا نبی کا وارث بنے گا اس کو دیکھ کر جیسے نبی کو دیکھ کر صحابہ فالو کرتے تھے ویسے ہی انبیاء کے بعد اس کے وارث جو علماء بنیں گے علماء کو دیکھ کر عوام فالو کرے گی تو آپ اگر صحیح طریقے سے سلام کریں گے تب ہی تو عوام آپ کو فالو کرے گی اور آپ کے پیچھے چلے گی آپ اس کا سلام درست ہوگا تو بہتر افضل جملہ ہے اسلام علیکم اس کے آگے ہے ورحمت اللہ وبرکاتہ حدیث میں دس وینٹ ٹائم ہے اسی میں بات ختم کر دوں گا انشاءاللہ کھانے بنے کے پھر جائیں گے حدیث کبھی کبھی حدیث ٹکراتی ہے بظاہر لیکن اس میں تطبیق دینی پڑتی ہے جیسے یہ حدیث ہے ایک صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی ہے ایک صحابی آتے ہیں سلام کرتے ہیں السلام علیکم بیٹھ جاتے ہیں اللہ کا نبی فرماتے ہیں دس نیکی مل گئی پھر دوسرے صحابی آتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ بیٹھ گئے ہیں اللہ کا نبی فرمائے بیس نیکی مل گئی السلام علیکم کا دس رحمت بھیجنے کا دس پھر ایک صحابی آئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس میں یاد رکھئے برکاتہ سے اب تو عربی جاننے والے ہیں اس لئے آپ سے یہ غلطی ہونی نہیں چاہیے اس میں بھی کیا کریں گے ورحمت اللہ وبرکاتہ برکاتہ یہ تو اردو کا جملہ ہے برکت برکت یہ اردو والا جملہ ہے عربی والا جملہ برکت ہے برکت رام میں زبر ہے اگر اردو میں آپ اسی کو پڑھیں گے تو برکت پڑھیں گے عربی میں پڑھیں گے تو برکت پڑھیں گے برہ اردو میں بر عربی میں برہ تو اسی لئے تلقص صحیح کیا ہوگا برکاتہ صحیح تلفز نہیں ہوگا بلکہ برکاتو تو اس لئے سلام جب مکمل کریں گے تو اس کا بھی خیال رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو برکاتو نہیں ہے بلکہ برکاتو رام زبر کے ساتھ ورنہ پھر یہ جملہ غلط ہو جائے گا اردو والا جملہ بن جائے گا آپ کا تو تیسرے صحابی آئے وہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو یہاں تک بولیں اللہ کا نبی نے فرمایا کہ اس کو تیس نیکی مل گئی ایک اور صحابی آئے اس میں ایک اور اضافہ زملہ اضافہ کر دیا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو ومغفرت مغفرت قلط استعمال کر دیا تو اللہ کا نبی نے فرمایا چالیس نیکی مل گئی پھر آگے فرمایا کہ اس کے بعد جون جتنا استعمال آگے کرتا جائے گا اس کو اتنی نیکی ملتی جائے گا ایک حدیث یہ ہے دوسری حدیث حضرت عائسہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے حضرت عائسہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کو سلام کر رہی ہے اور سلام کرتے کرتے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتو کہہ کے آگے بڑھنا چاہ رہی تھی کچھ اور جملہ استعمال کرنا چاہ رہی تھی دعایہ کلمات اللہ کے رسول ٹوک دیتے ہیں اے عائسہ بس رک جاؤ وہ تو نہیں سلام وہیں تک ہے سلام کی انتہا برکت بس برکت کے آگے سلام نہیں ہے وہیں رک جاؤ حضرت عائسہ رک جاتی ہے دونوں طریقے کی حدیث ملی ایک حدیث میں برکت کو لاشٹ قرار دیا گیا آخری قرار دیا گیا کہ اس کے آگے سلام نہیں ہے اور دوسرے ایک میں اس کے آگے کو سواب قرار دیا گیا ہے تحقیق کرنے والے تحقیق کرتے ہیں کہ حدیث کا درجہ کیا ہے تطویق کیسے دیں گے کیا ہوگا بہتر کیا ہے نہیں ہے لیکن بہتر ہے برکت پر رک جانا کیونکہ یہ حدیث عالی درجے کی حدیث ہوتی ہے سند کے لحاظ سے یہ حدیث اونچے درجے کی حدیث ہوتی ہے اس کے علاوہ جہاں آگے والی حدیث ہے برکت کے علاوہ ایک شکرہ لفظ استعمال کرنے کی حدیث ہے اس حدیث میں کچھ کمزوریاں ہیں سند میں اس وجہ سے علماء نے لکھا ہے کہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بس سلام ہی ختم کر دو اس کے آگے سلام مت کرو اچھا نہیں ہے بہتر نہیں ہے پھر بھی اگر کوئی استعمال کرنا چاہے اس کے علاوہ ایکشٹرہ جملہ استعمال کرنا چاہے تو جائز ہے لیکن اچھا نہیں ہے کیونکہ اللہ کے نبی نے وہی تک روک دیا ہے وہ حدیث جو تھی جس میں صحابہ آئے تھے یا بداوت شریف میں روایت ہے تو حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو روک دیئے تھے یہ حدیث عالی درجے کی حدیث ہے وہ صحابی جو بار بار آتے تھے اور سلام کرتے جاتے تھے اس حدیث میں کچھ کمزوریاں ہیں لیکن ہاں حدیث تو ہے انکار نہیں کر سکتے اس لئے اس کو جائز کے درجے میں رکھ دیئے کہ جائز ہے وہاں تک کرنا لیکن یہاں یہی تک روک جانا افضل ہے بہتر ہے یہی چاہیے بس اس کے آگے اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو سلام کرنا چاہیے عام کرنا چاہیے لیکن صحیح ڈھنگ سے صحیح طریقے سے سلام ہونا چاہیے سلام کا طریقہ آپ سے لوگ سیکھیں گے سلام صرف جان پہچان والوں سے نہیں ہونی چاہیے ایسا نہ ہو کہ یہ جانتا ہوں یہ بھائی ہے یہ دادا ہیں یہ چچا ہیں ان کو سلام کروں گا نہیں سلام ہر کسی سے اور اگر سلام آپ بار بار کریں گے تو یقین رکھئے کہ سلام کرنے سے تکبر ایک ذرہ بھی آپ کے اندر نہیں آئے گا جو بڑا اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا وہ تو سلام کرے گا ہی نہیں ہزارہ مرتبہ موقع ملے گا پھر بھی وہ سلام نہیں کرے گا باگ جائے گا کیوں سوچے گا میں تو بڑا ہوں ارے آپ کیا بڑے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کے نبی وہ تو بچوں کو سلام کرتے تھے بڑوں کی بات تو الگ ہے صحابہ کی بات الگ ہے وہ تو چھوٹے بچوں کو راستے میں جب جاتے تھے بچے کھیلتے رہتے تھے ان کو سلام کرتے تھے آپ کیا بڑے دکھا رہے ہیں آپ کتنے بڑے آپ کون سے ولی بن گئے کہ نبی کے نبی جب سلام کر رہے ہیں آپ کیسے ولی بن گئے کہ آپ سلام نہیں کریں گے نبی سے تو سیکھنا چاہیے نبی کو تو اس وعی حسنہ بنانا چاہیے تو نبی جب بچوں کو سلام کرتے تھے تو آپ کے سلام کرنا سے کیا فرق پڑے گا تو چاہے آپ طالب علم ہو یا آلنگ بن جائیں آگے چل کر انشاءاللہ تو ایسی صورت میں سلام کو آپ ہی کریے آپ کے ذمہ داری بنیں گے کیا آپ سلام کریں گے کیونکہ نبی کے آپ وارث ہیں تو نبی جیسے سلام کرتے تھے بچوں کو تو آپ بچوں سے لے کر بڑھوں سے لے کر بڑھوں تک جس سے ملاقات ہو آپ اس کو سلام کریے اور جتنی مرتبہ ملاقات ہو دن میں پچاس بار ملاقات ہو پچاس بار سلام کریے تاکہ وہ آپ کو دیکھ کر سلام سیکھے گا اور سلام کا طریقہ صحیح ہونا چاہیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں ان کی ایک حدیث ہے کہ آخری ٹائم میں قیامت جب قریب ہونے لگے گی قیامت کا وقت بالکل قریب آنے لگے گا تو اس وقت جو سلام سلام تو کریں گے لوگ سلام کو بھولیں گے نہیں سلام کریں گے صرف جان پہچان والوں سے وہ تب یہی ہے آج دیکھئے داڑی اٹوپی سب ہے سامنے سے گزر جائے گا نہیں وہ سلام کرے گا نہیں یہ سلام کرے گا کیوں جان پہچان نہیں ہے انجان آدمی ہے سلام کیا کروں گا جب علامت معلوم ہو گئی کہ یہ مسلمان آدمی ہے پھر سلام کرنے سے کس چیز نے روکا کیوں روکا یہ تو قیامت کی علامت ہے کہ سلام صرف جان پہچان والوں سے آپ کریں گے تو اسی لئے سلام کو عام کریے اور سلام صحیح دھن سے کریے ہر آدمی سے جس سے معلوم ہو کہ یہ مسلمان ہے چاہے وہ آپ کا استاد ہو چاہے وہ آپ کا جو ہے شاگرد ہو چاہے وہ آپ کا ساتھی ہو چاہے وہ آپ کا رشتدار ہو نہیں ہو لیکن سلام ہر حال میں کریے یہ نبی کا حکم ہے افسس سلام بینکم سلام کو عام کرو یہی اس کی ضرورت ہے تو اسی لئے آج کا سبق صرف سلام رہا کہ سلام زیادہ سے زیادہ کریے اور صحیح دھنگ رنگ اور طریقے سے کریے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمين دعا کریے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ اَجْمَعِينَ رَبَّنَا اَتِنَا فِي الدُّنِيَا حَسَنَة وَفِي الْآخرَةِ حَسَنَة وَقِنَا عَذَابَ النَّار یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے خطاؤں کو در گزر کر دیجئے صراطِ مستقیم پر چلنے والا بنا دیجئے یا اللہ ہم تمام سے راضی ہو جائیے یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی آجلہ مستمیرہ دائمہ اتا کر دیجئے یا اللہ جو مرہوم مرہومہ گزر چکی ہیں عالم دنیا میں جہاں جہاں جو بھی مدفون ہیں تمام کی مغفرت کر دیجئے یا اللہ ہم تمام کی قبر کو نور سے منور کر دیجئے انہیں جنت الفردوس میں عالی سے عالی مقام و مرتبہ اتا کر دیجئے یا اللہ جو پریشان حالیں ان کے پریشانیوں بدور کر دیجئے یا اللہ ہم تمام کے مقاصد حسنہ میں کامرانی و کامیہ بھی عطا کر دیجئے یا اللہ ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت کر دیجئے یا اللہ تیرے حبیب سرکار عالم صل اللہ علیہ وسلم کے سنت اور اس کے طریعتے پہ چلنے والا بنا دیجئے یا اللہ شریعت کا پابند بنا دیجئے یا اللہ کام کرنے والا بنا دیجئے یا اللہ ہم تمام سے راضی ہو جائیے یا اللہ موت کے وقت زبان پہ کل میں طیبہ جاری کر دیجئے یا اللہ ہماری دعاوں کو احمد مجدبہ محمد عربی صل اللہ علیہ وسلم کے صدقے قبول کرنیجئے صل اللہ تعالی علیہ خیر خلقہ وعلیہ و صحبہ اجمعین سبحانہ ربک ربیل عزت یا مایسیفون و سلام اللہ علیہ floorsلین والحمدلہ اللہ بعت tark